موسیقی زلا رامپور کی کوتوالی شابات چھیتر کے قصبہ سیفنی کے پاس چھتونی میں سسرالیوں نے ویباہتہ کو مارا پیٹا اس سلسلے میں کوتوالی میں تحریر دی گئی لیکن بعد میں سمجھوتا کرا دیا گیا شابات کے سیفنی نواسی ایک پریوار نے نام نہ چھاپنے کی شرط پر بتایا کہ چھتونی گاؤں میں شادی ہوئی تھی کچھ سمجھ سے سیفنی میں ہی دمپتی رہنے لگے کل محرم کے جلسے میں پتنی گئی تھی کسی بات کو لے کر وہاں پتی پتنی آپس میں بھڑ گئے مارپیٹ پہ چھتونی پخش کی گربوتی مہیلا کے چھوٹ لگنے سے اس کی حالت بگڑ گئی جبکہ سیفنی پخش کے بھائی بہن بھی گھائل ہو گئے دونوں پخش کوتوالی آئے اور اپنی اپنی تحریر دی بعد میں سمبرانت لوگوں نے آپس میں سمجھوتا کرا دیا بھیان گئی تھی اسے بھان جی کو لے گناہ تو بھان جی کو ہماری تو ہوڑکے ہمیں گئی تھی جس کی کہاں شادی ہوئی تھی چھتونی سے کب ہوئی تھی چار سال تو اب جھگڑا کس بات کو لے کر ہیں جھگڑا جو تی جاتا چھتونی کا چھتونی کا تی جاتا آتھا وہ جو کہہ رہے کہ چھتونی کا تی ہے دیکھنا چلنا سو بھائی ساد بھائی تو ہماری بہن بولی ہے وہ برطن مکتہ دھولو چار بھائی تھی ہے جوڑے ہیں دو پیڑتے چاہتے ہیں یہ بات تھی تو اس کو آد بھولے کہ چل تو مجھ میں آ رہے ہیں تو بہن بولی ہماری بہن بھائی ہماری چھولے پہ میں نے کہا کہ سو بھائی شکلوں نے کھانا نہیں کہا چکھونے کے بہن چل تو میں نے کہے تو میں کیا رہا ہے یہ سوئے سوئے کی بات ساتھ بگا ہمارے ساتھ ہوا کیا گھٹنا یہ بتاؤں گیا ہوا کہ انہوں نے میرے دو تین گھوشا تھا کمر میں مارے دو تین مارے انہوں نے میرے کس نے ہمارے گھرگوالوں نے پھر کیا ہوا اور تو ہی میرا گلہ پکر کر ہمارے پیٹ کو دے کے نا اور تو ہی میرے جب آنک چاہ گئی اوپر کوئی تو ہی میرے چھوکے نا تو ہی لوگا کو اٹھا کے چھتوں نے بھاڑ گیا ڈبل کمرے کا تالہ لگا کے ہمارے پیٹ کو سکھا تھا ہمارے پنے آئے ہاں ہو گئی ہاں ہو گئی ہاں ہو گئی ہاں کسی چھوٹ لگی ہے چھوٹ میرے بھائی کے لگی ہے کیا لگا ہے جیسے ہمارے منی کو صبح کی دودھ پیا ہوئے ہیں یہ آپ کے کپڑے کس نے پھا رہی ہیں ہمارے گھر والے ہیں ہمارے نند ہی ہمارے ساس ہی ہمارے دے بارے جب میں منی کو لہنا گئی نا تو کس اب لوگ میں یہ ماننے پڑ گا چھتونی میں چھتونی میں اب آپ نے کرخواست دے دی ہیں ہاں